موسیقی کھلی بربریت ہے جس پر پوری دنیا مجھے تو لگتا ہے کہ خاموش ہے اقوال متحدہ کبھی کوئی بس نہیں چل پا رہا اس پر ہم تواتر سے بات کریں لیکن میری پروگرام میں سینٹر فیصل وزا عبدی صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ آکھنڈ بھارت جو ہے یہ ایک بھارت کا خواب ہے جو کہ آئندہ چند سالوں میں چکنا چور ہونے والا ہے لیکن آج جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا اور ظاہرے پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ دفتر خاجہ کی جانب سے بھی یہ بات تھی کہ آکھنڈ بھارت کے حوالے سے خود ہندوستان کے اندر جو نئی دلی میں پارلیمنٹ ہے انڈیا کا وہاں پر ایک آکھنڈ بھارت کا نقشہ پیش کیا گیا جس کو نیپال شری لنکا اور پاکستان نے جو ظاہر ہے اس کے بارے میں کہا کہ ایک بہت ہی قلط قسم کا عمل ہے لیکن انڈیا تو پھر انڈیا ہے وہ میں نہ مانو کی تقرار کے ساتھ ہے آکھنڈ بھارت ہے کیا شاید یہ اہم سوال ہے آکھنڈ بھارت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں یہ خواب پورا بھارت کا اور اس میں سے بھی زیادہ بنیادی جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا آکھنڈ بھارت ایک محض خیال ہے یا باقی سارے ممالک اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سنٹر فیصل رضا عبدی کو آج میں نے زحمت دی اور ان کے پاس جو ریسرچ ہے ہوتی ہے میں تو بنیادی سوالات آپ سے کرنا چاہتی ہوں یہ آکھنڈ بھارت جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آکھنڈ بھارت کا فال ہونے والا ہے فال آف آکھنڈ بھارت یہ لوگ سننے پہ بھی مزاق کا خیز لگ رہا ہے لیکن انڈیا یہ کہتا ہے کہ آکھنڈ بھارت تو ہو کے رہے گا میں الکی ایڈوانی تک کیا اگر آپ کو بات بتاؤں تو وہاں پر بھی وہ بڑے پریسائزلی کہہ رہے تھے کہ دوہزار چھبیس آتائیس کے قریب قریب ہم یہ کام کرنے والے ہیں ہم آج سے ریسرچ کا آغاز کر رہے ہیں بتائیے ہونے والا ہے وہ چھوڑے ہیں ہم گرائیں گے چھبیس نومبر دوہزار چھبیس کو یہ کنفر چھبیس نومبر چھبیس نومبر دوہزار چھبیس بہرحال آج ہم اس ریسرچ کا آغاز کرتی ہیں دو حصوں میں آج ہے اکھنڈ بھارت اچھا اور اگلا جو ہفتہ ہے چھبیس نومبر جو ہے وہ ہوگا مضبوط معاشی طور پر مضبوط پاکستان ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو پہلے حصے کو آج لیتے ہیں وہ حصہ اگلے چھبیس نومبر کو لیں گے اور وہاں سے ہم نے اپنے آپ کو تین سال بعد چھبیس نومبر دوہزار چھبیس کا ٹائم دیا یعنی عملا جد و جہد کا آغاز کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے لیویل لیٹس سٹارٹ ٹھیک ہے بسم اللہ حیرہمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا دنیا میں جب بھی جنگ ہوئی ہے جغرافیائی اور رائی اور نقش کے اوپر تبدیلی دیکھنے میں آئی ٹھیک ہو گیا ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جسرنگا پٹم میں ہوئی اور محصور کی ریاست جب گری تو تاج برطانیہ نے انڈیا پہ قبضہ کیا ٹھیک ہو گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے اندر دو ممالک خاص طور پر سامنے آئے ایک سعودی سلطنت دوسرا فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادکاری جو انیس سو چوبیس میں معاہدہ ہوا جو میں نے پچھلے پروگرام میں دیا اس معاہدے کے بعد پھر خانہ کعبہ پہ قبضہ کرایا گیا اور یہودیوں کو بخش دیا گیا مسجد اقصہ کیونکہ اس وقت یہودیوں میں اور شاہ سعود میں یہ فیصلہ ہوا کہ دنیا میں ہوگا کیسے گزارا اقصہ تمہارا اور کعبہ ہمارا ورلڈ وار ٹو کے اندر تبدیلی آئی ورلڈ وار ٹو ہوئی ورلڈ وار ٹو کے اندر دنیا کے نقشے میں پھر تبدیلی آئی انڈیا پاکستان معارضہ وجود میں آئے ایس اور ویس جرمنی دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوئے تاج برطانیہ پردے میں چلا گیا اور امریکہ بدماج بن کے سامنے آیا نو لاکھ انسانوں کے قتل کے بعد جو ہیروشی مورن آگا ساکی پہ ہوا 1967 کے اندر جنگ ہوئی عرب اسرائیل کی تو آپ نے دیکھا کہ شام کے اندر جنگ میں شکست ہوئی مسلمانوں کو گولان ہائٹس شام کے علاقے پہ قبضہ کیا شیوہ فارم لبنان کے علاقے پہ قبضہ کیا اور فلسطین کے اکثر علاقوں پہ قبضہ کیا اردن پہ بھی کیا اور مصر پہ بھی کیا یہ تبدیلی آئی یہاں پہ اسرائیل کو 1978 تک کھلا موقع ملا کہ وہ فلسطینیوں کا قتل کرتا رہے اور آگے بھڑتا رہے 1978 میں اس پہ بریک لگا جب دیکھیں اسرائیل کو سب سے پہلے شاہ ایران نے تسلیم کیا ایران نے پاکستان نے نہیں کیا پاکستان کا تو وجود ہی اس بیس پہ تھا کہ اسرائیل ایک ناجازی ریاست ہے قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ پاکستان فر ڈیف وز سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا لیکن 78 میں اسرائیل کو رد کیا انقلاب ایران کے بعد آیت اللہ خمینی صاحب نے اور 1980 میں خواب کو بھاپتے ہوئے کہ حیکل سلمانی کی تعمیر ان کا مقصد ہے یوم القدس کا اعلان کیا جو ہر رمضان المبارک کی جمت الودا کے اندر منایا گیا مقصد تھا کہ اس کو فراموش نہ کرنا اس وقت تک تلویب جو ہے وہ اس کا کیپٹل تھا اور یہ ایک آیت اللہ خمینی کی جو سوچ ہے وہ حقیقت کا روپ اس وقت دھار گئی جب 2017 کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارو الخلافہ تسلیم کیا کہ جب تک یروشلم نے اسرائیل میں نہیں آنا تھا مسجد اقصہ کو گرایا جانا ممکن نہیں تھا اس کی سرد میں لا کے اور مسلمانوں پر ایک دباؤ ڈالا گیا کہ تم بھی تسلیم کرو تم بھی تسلیم کرو بہرحال وہ جو مسلمان تسلیم کر گئے انہوں نے مسجد اقصہ کی جگہ حیکل سلمانی کو تسلیم کیا اور جنہوں نے نہیں کیا وہ صاحب ایمان رہے جس میں سر فیرست پاکستان اور ایران ترکی بھی کر گیا پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا سفارتی تعلقات کھل گئے تو تسلیم کر لیا یو اے ای ٹرکی سب نے کر لیا جورڈن نے مصر نے ایچ ان ایوریتنگ ایونکہ سعودی عرب نے بھی انڈرکور تسلیم کیا بہرحال دیکھیں غور کیجئے گا ہم اہل ایمان ہیں صاحب کتاب ہیں انجیل ہو توریت توریت دیکھیں ایک کروڑ یہودی ہیں لیکن چالیس کروڑ سے پچاس کروڑ کے درمیان سہہونی ہیں دنیا میں یہ بچپن سے ہی مسلمانوں بھی بناتے ہیں اپنے بچوں کو ہندو بھی بناتے ہیں عیسائی بھی بناتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں ان کی زبان سکاتے ہیں قرآن سکاتے ہیں توریت سکاتے ہیں انجیل سکاتے ہیں یہاں تک کہ گیتہ بھی سکاتے ہیں کسی کو مولوی بناتے ہیں کسی کو پنڈت بناتے ہیں کسی کو فادر بناتے ہیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے شامل کرتے ہیں ان صفوں کے اندر جب دنیا آگے جائے گی تو آپ دیکھیں گے چالیس سے پچاس کروڑ سہہونیوں کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا جو کہ ایکچول دجالی لشکر ہے اب یہ ہے تکون ٹرائیکہ میں تو کہہ رہا ہوں گوڈ اس گریٹ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے صحیح ایمان لیکن جو دجال کے فالوورز ہیں ان کے ذہن میں وہ خود گریٹ ہیں اب تکون کا پہلا کونہ گریٹ بریٹن تکون کا دوسرا کونہ گریٹر اسرائیل یہاں ہم ہی گریٹ ہیں تیسرا کونہ بھی تو ہے نا وہ ہے تیسرا کونہ گریٹر انڈیا اکھنڈ بھارت اور اس کے بیچ میں آنکھ ڈالر پہ نظر آتا ہے نا یہ نقشہ یعنی کہ آنکھ دیکھ رہی ہے تینوں کو آنکھ محفوظ کر رہی ہے تینوں کو آنکھ ان کے معاشی اور مادنی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے وہ آنکھ وہ ایک آنکھ ہے جو دجال کی ہے دجال در حقیقت ابلیس کا ہی دوسرا نام اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت کا نقشہ یہ اکھنڈ بھارت آج سے نہیں عرصہ دراز سے چلا ہے انتیاب پسند ہندووں کا تو یہ نعرہ ہے خواب ہے کہ اس کو حقیقت بنانا تقسیم سے پہلے سے یہ کہانی چل رہی تھی جس طرح حیکل سلمانی یہودیوں کا عشق ہے اکھنڈ بھارت انتیاب پسند ہندووں کا خلیج بنگال بھائیرہ عرب کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر پاکستان افغانستان انڈیا نیپال بوٹان سلنکا اور بنگلہ دیش ان پہ قبضہ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا اکھنڈ بھارت کی تعمیر کو یقینی بنانا مسئلہ کیا ہے اس میں مسئلہ ہے پاکستان پاکستان میں مسئلہ کیا ہے اس میں کیا سددان بکاوا پارلیمنٹ بکیوی بیروکریسی بکیوی ہر آدمی پیسے پہ بکنے کے لیے تیار لیکن وہ کونسی ایسی شیلڈ ہے جو اکھنڈ بھارت نہیں بننے دی رہی اس شیلڈ کا نام ہے انٹر سرویسس انٹیلیجنس آئی ایس آئی پاکستان اچھا یہ سلسلہ چلتا رہا نائنٹین نائنٹی فور کے اندر ایران نے یہ فیصلہ کیا اسنشنز کے باوجود جب گیز بگلی کہ ہم نے اب گیز کو اور تیل کو ایکسپورٹ کرنا ہے جس کو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا حدرت کا کرنا ایسا تھا کہ پاکستان میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کا نام تا شہید بے نظیر بھٹو انہوں نے سب سے پہلے ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو چھنا کہ ہم گیز دینا چاہتے ہیں اور یہاں سے شہید بے نظیر بھٹو نے تاپی والے رہے ہیں نائنٹین نائنٹی فور کی بات کر رہے ہیں نائنٹین نائنٹی فور میں شہید بے نظیر بھٹو نے آمنان صدقنان کا کیونکہ نصرت بھٹو صاحبہ کا تعلق ایران سے اچھے تعلقات تھے سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو چھنا کہ گیس پائپ لائن ایران پاکستان کو دے گا تاکہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگی دنیا میں دس سال میں نے بتایا کہ دوہزار پندرہ کے بعد گیس کی حاکمیت کا آغاز ہوگا اور تیل کی حاکمیت کا اختیدام ہوگا دنیا نے گیس پر جانا تھا مادنی ترقی کو کم ترین سطح پر لانے کے لیے اچھا ٹائم کام ہے نا سپیڈ سے چلنا کمرشل بہت ہوتے ہیں اچھا بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ شہید بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی یہ شہادت کے اندر سب سے بڑی وجہ ایران سے یہ معاہدہ بھی تھا جس کو عالمی طاقتوں نے سزا کے طور پر شہید بینظیر بھٹو کو شہید کر آیا پاکستان کے اندر بہرحال دوہزار تیرہ میں دوہزار ساتھ میں ایران نے اپنے حصے کی گیس پائپ لائن کا آغاز کی اسینچن میں ہونے کے باوجود نو عرب ڈالر خرچ کر کے آپ کی سرط پہ پہنچایا بلکل ایسے ہی ہے زرداری صاحب نے احمدی نجات کے ساتھ اس معاہدے کو سائن کیا کہ پاکستان کے اندر اب ہم نے لانا ہے وہ قیمت بھی ایران نہیں ادا کرنی تھی ہم نے نہیں میں اس کا دیپ ریسرچر تھا میں اس کا اوفیشل ریسرچر تھا پہرحال زرداری صاحب کا معاہدہ ہوا حکومت ختم ہو گئی میان آواز شریف آگا ہے اس معاہدے کو سبوتاج کرنے کے لیے عالمی قوتوں نے میان آواز شریف کو پریویل کیا پاکستان میں کوئی الزام نہیں ہے جس کو جو ثبوت چاہیے ایچ این ایوری پیپر میرے پاس موجود ہے جس کو چاہیے ہوگا میں دوں گا ثبوت کے ساتھ میں اس وقت ریسرچر تھا اور یہ ٹی وی پروگرام میرے دوزار بارہ سے چودہ تک کے گواہیں کہ میں لڑا کرتا تھا آپ اسے ایرلائن پر بہت زیادہ تھے کیونکہ میان آواز شریف نے جو پاکستان کو دی جانے والی گیس تھی وہ اس کو جانتے نہیں تھے کہ در حقیقت ایران نے یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کیے چائنہ تک لے جانے کے لیے چائنہ تک لے جانے کے لیے میان آواز شریف نے عربی حکمرانوں کے حکم کے اوپر اس کو احمد آباد کی طرف موڑ دیا کیونکہ دنیا چائنہ کے سامنے انڈرسٹریل جائنٹ ایزا انڈیا کا تصور رکھتی تھی کہ چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انڈیا کو لائے جائے انڈرسٹریل جائنٹ بنانے کے لیے اور اس کو گیس پہنچے گی تو پیداواری لاغت میں کمی آئے گی جس سے انڈیا مضبوط ہوگا اور اکھن بھارت کا خواب مکمل ہونے کی طرف ایک قدم آگے بڑھے گا بہرحال دوہزر چودہ دوہزر تیرہ چودہ میں شدید مائنسٹ بنایا لڑکے پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہم نے اور پاکستان کے دفاعی ادارے آئی ایس آئی نے عالمی طاقتوں کو خصوصاً انڈیا کو پہلی شکست دی اس احمد آوات پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر کے اس کو اصل اس کی شکل میں لاکے کہ یہ اب چائنہ ہی جائی یہ آئی ایس آئی کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کے اندر پیرالیس جنگ میں ہمارا کردار بھی تھا ایزا پاکستانی اب آگے آتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات حقیقت بتاؤں کہ دوہزار بارہ میں جب یہ ساری صورتحال سے نبردازمہ ہو رہے تھے اچھا اس میں پیپلز پارلٹی کا کردار نہیں تھا انڈیا کے اندر نواز شریف کا تھا اچھا چلی بہرحال جب ہو رہے تھے دوہزار بارہ میں مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ کی تیاری کی جاری ہے پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی جنگ ہونی نہیں میں یہ یقین کی حد تک اس پہ پہنچ چکا تھا کہ اب پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہونی جو جنگ ہونی ہے وہ اقتصادی ہونی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اصلہ یہ نہیں چلے گا اقتصادیات کی جنگ یونیورسل پرنسپل ہے کہ اٹھتی ہوئی معیشیت میں اور تباہ حال معیشیت کے اندر اٹھتی ہوئی معیشیت کبھی تباہ حال معیشیت سے جنگ نہیں کر دی کیونکہ تباہ حال معیشیت اس کو ایک دینی کے اندر اپنے جیسا بنا دے گی یہ یونیورسل ایک پرنسپل ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا کہ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی دھمکیاں ہوئی جڑپے ہوئی جنگ نہیں ہوئی کالمنٹیشن کافی ہوتی ہے ایک میزائل کافی تھا انڈیا کو ساری ترقی کو پاکستان کے برابر کرنے میں پاکستان کی طرف سے فائر کیا جانے انڈیا نے اس چیز کو جانتے تھے اب انہوں نے کہا کہ چلو آپ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرتے معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے پاکستان انڈیا کی رو پاکستان میں گھس نہیں پا رہی تھی اس کی وجہ آئے صحیح تو انہوں نے کیا استعمال کیا انہوں نے ایک کندہ استعمال کیا دیکھیں غور کریں افغانستان کا جی سی سی عرب بادشاہ عرب بادشاہوں کے جتنے کاروبار ہیں اس کی ہائی منیجمنٹ انڈینز کے پاس بیروکریسی جسے آپ کہتے ہیں مزدور طبقہ یہ پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے یہ انہی کو دیا جاتا ہے الیٹس میں ان کو رکھا جاتا ہے تو تمام فیصلہ سازی ہے عربوں کو جو کما کے کون دے رہا ہے انڈیا دے رہا ہے تو انہوں نے ان کو راغب کیا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں پاکستان کے اندر اس سرمایہ کاری کو کرنے کے لیے پاکستان میں اداروں کو انگیج کرنا شروع کیا بہت تیزی کے ساتھ اس کو انگیج کیا گیا اور انگیج کرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کو چنا گیا معاشی حب پاکستان کے معاشی حب کی کمر توڑو کیسے توڑو وائیہ کے الیکٹرک ابراج کپیٹل الجومیا گروہ سارا کوپر اتار لیا گیا کیونکہ بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ کبھی آپ کی انڈرسٹری کو بننے نہیں دیتا اور پاکستان کے اندر افرہ تفری اور آگ لگانا اور لوگوں کو چیخنا چلانے کی حد تک لانا پاکستان میں یہ سارا کوپر اتار لیا گیا میں نے دوہزار چودہ میں اس وقت ایک انکر رانہ مبشر کے ساتھ اس پروگرام کے اندر پوری پروفائل رکھی کہ آپ غور کریں کہ کئی الیکٹرک کی تمام منیجمنٹ جو ہے وہ انڈینز ہیں اور یہ در حقیقت انڈرکور رو ہے جن کی اس پروجیکٹ کی وجہ سے ان کی پاکستان میں میں بریک لے لوں بریک لے لیتی ہوں بریک سے واپس آکے میں آپ کی بات سنوں کیونکہ آپ آکھنٹ بھارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں میرا خیال اپنی ریسرچ کو اور کہاں لوگ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو اس پر ان سے پوچھیں گے لیکن میرا سوال شاید بنیادی یہ ہے کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا یا یہ جو پچھلے پروگرامز میں نے کہہ چکے ہیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا بلکہ ان کی معیشت کو ہم تہو بالا کر کے رکھ دیں گے کیسے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے فیسل رضا عابدی میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس وقت بات کر رہے ہیں آکھنٹ بھارت کے حوالے سے کہاں تک پہنچی آپ کی ریسرچ ابھی ٹائم شورٹ ہے آپ کے پاس پیشش کریں گے سپیٹس نمبر دو دوسرا وار کیا ہے انہوں نے پی ٹی سی آل کے اوپر آٹھ سو ملین ملین ڈالر ویسی دینے تھے وہ نہیں دیے لیکن وہاں سے انہوں نے خفیہ چیزیں ریکارڈ کر کے وائر اور موسا تک پہنچائیں زن کے اندر جارڈن کا ایک شخص جو کنٹری ہیٹ تھا وہ اس میں ملوث تھا میں اسٹینڈنگ کامیٹی میں تھا سینٹی میں نہیں اس کا ریس وارنٹ نکالا تھا 3G4G ان کا تیسرا وار تھا کمیونکیشن کو یہ آئی ٹی کو انگیج کر رہے تھے پاکستان کے اندر یونیورسل سپورٹ فنڈ کے اندر ان کا چوتھا وار تھا تینوں کو میں نے گرپ کیا 3G4G یہ کرنے میں کامیاب ہوئی چونکہ میں ریزائن کر گیا اس کے اگلے دن انہوں نے کو دے دیا بہرحال پی آئی اے میں اس مزدوروں کا انچارج تھا ٹی کے پی کے مہاہدہ میں نے اجاز حارون کے ساتھ کیا اسی ممالک میں جہاں پی آئی اے نہیں جاتی تھی وہاں نے پورٹ شیرنگ کی ٹرکیش شیئر لائن سے چونکہ امراض وہ روٹ استعمال کرتی تھی پی آئی اے کے اس لیے وہاں پہ بھی اس کو ناکام بنایا چند ٹکے بھاڑوں پہ بھکنے والے کپتانوں کے ذریعے پیلپا کے ذریعے پورے مزدوروں کو ورغلا کے اور پی آئی اے کے تمام ائرپورٹس بن کر دیئے گئے اور اس مہاہدے کو سبوتاج کر دیا آج اس کی یہ سزا بگت رہے ہیں تمام ملازمین بھی نچکاری کیا ہونہی ہے تباہ کر دیا کونسی نچکاری نچکاری اس کی کہاں ہوگی ہمیں بعد میں کبھی تفصیل سے بات کریں گے ٹائم کم ہے چوتھا بڑا نے اقصان دیا انہوں نے ابھی کپر کی ضرورت تھی انٹریسٹریل جائنٹ انڈیا کو تہاں پہ انہوں نے کراچی کے بعد کمن لگائی خانے وال لاہور ریلوے جنکشن کے بیچ میں موجود کپر وائر اتارنا شروع کر دیئے گئے تقریباً دو ملین میٹرک ٹن کپر کو اتار لیا گیا اور چوری کی ایف آئی آرے درج کرا دی گئی جو ریلوے انجن تھے جو الیکٹریکل ریلوے انجن تھے جس جو دو سو ٹن کا انجن تھا اس میں ایک سو پچاس ٹن کپر ہوا کرتا ہے وہ تمام ڈسمنٹل کر کے اس کو فارغ کر دیا گیا پورا کپر اتارا گیا اور یہاں سے پرسنل ایفیکٹ کے ذریعے اور ڈپلومیٹک کور کے ذریعے کنٹینر کو راشی کسٹم آفیسرزیں مل کر شفٹ گیا گیا دبائی اور دبائی سے اس کو پھر انڈیا موف کر دیا گیا ریفائن کپر ملا انڈیا کو پاکستان کا سب سے بڑا تاریخ کی ڈکے تھی جس کی مالیت تین ہزار ارب روپے اس وقت ہی اب اس کی مالیت ساڑھے چھ ہزار ارب روپے اگر آپ اب لگانے جائیں گے وہ پورا لاہور سے لے کے خانے وال سے لے کے لاہور تک کا آپ ٹرین والے سب اوپر آنکھوں سے اٹھا کے دیکھیں بچپن سے جتار دیکھتے آئے تھے اب وہ ماں موجود نہیں غائب تمام گریڈ اسٹیشن جو ہر اسٹیشن کے اوپر موجود تھے جو 44,000 وات کو کور کیا کرتے تھے وہ بھی غائب اس میں موجود تمام کپر غائب سب سے بڑی کمن سپیڈ سے چل لیں ورنہ میں آپ کو اس پر ڈیٹیل پہ لے کے آتا 20 لاکھ میٹرک ٹن کپر 285 کلومیٹر کی ایوریج ہے ہر جنگشن کے اوپر نو سب سیکشن ہوتے ہیں یعنی ریلوے لائن ہوتی ہے ہر ریلوے لائن کے اوپر چار کلومیٹر کے ایوریج کے اوپر وہ کپر چل رہا ہوتا ہے صرف خانے وال جنگشن کے اوپر یہ نوے لینک لائن ہے جس کے اوپر وہ کپر موجود تھا وہ بھی غائب ہو گیا تو کل اس کی جو ورت تھی وہ 2400 کلومیٹر تھی خود اندازہ لگا لیں اس کی کیا ویلی ہوگی بہرحال غائب ہو گیا بہرحال پاکستان سے یہ جو گوادر سے یہ احمد آباد پورٹ گیس پائپ لائن نہیں دل برداشتا ہے لیکن عالمی طاقتوں نے ایک نیا فارمولہ ایجاد کیا میاں نواز شریف کو ایک لفافہ ملا کہ تم نے یہ مہاہدہ کرنا ہے اس میں ریسرچ کا آغاز ہوا 2014 میں ریسرچ ہوئی ایک اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کے ساتھ ریسرچ تھی ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن یعنی ترکمانستان سے گیس چلے گی اور ہمارے سینوں پر سوتے ہوئے انڈیا کو جائے گی بہرحال آئی ایس آئی کا ایک اور بڑا کارنامہ اس کو وقو پذیر نہیں ہونے دیا 2015-16 کے ٹی وی شو موجود ہیں پاکستان میں صرف ایک آدمی ٹکرائے اور مائنسٹ بنایا اس ٹاپی کے خلاف وہ تھا فیصل وزاد میں ٹکراتا رہا یہ انڈیا کو دوسری بڑی شکست ہوئی اور گیارہ اشاریہ تین پانچ ارب ڈالر کا پروجیکٹ خاک ہو گیا یعنی ہم نے چائنہ کو ہی کنٹینیو کیا انڈیا کے اوپر ہم نے چائنہ کو پریفیئر کیا جو کہ پریفیئر کیے جانے کے اہل تھا بہرحال عالمی طاقتوں نے جب یہ ناکامی دیکھی تو انہوں نے بولا پاکستان سے جنگ کیا لڑنی ہے پاکستان کو اس جنگ کے اندر ہی ڈال دو ایک نیا مائنسٹ بنانا شروع کیا گیا افغانستان کے اندر چونکہ رشیہ کو کہتے تھے کہ یہ گرم پانیوں میں پہنچنا چاہتا ہے لیکن در حقیقت انہوں نے افغانیوں کا مائنسٹ بنانا شروع کیا سولہ کانسل خانے تھے افغانستان میں انڈیا کے جو صبح شام افغانیوں کا مائنڈ میک اپ کر رہے تھے میں یہ انڈینز کارستانیاں بتا رہا ہوں آپ کو ظلم ہمارے ساتھ کہ یار یہ تمہاری سرد کے ساتھ تو سمندری نہیں لگتا تو ایک کام کرو نا آج سے ہزاروں سیکڑوں سال پہلے یہ پورا افغانستان ہوتا تھا پورا افغانستان ہوتا تھا تو تم بھی یہ قبضہ کر کے وہاں گوادر کے ذریعے گرم پانی تک پہنچ جاؤ تاکہ افغانستان کو یہ مل جائے سمندری سرد مل جائے بہرحال یہ ایک نیا فلسفہ شروع ہوا اور انہوں نے بولا فلاں دور میں یہ افغانستان تھا فلاں دور میں یہ افغانستان تھا اور ان کو نام دیا تم بھی گریٹر افغانستان کا نام دو اب گریٹر کی جو صورت چل رہی ہے وہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں گریٹر افغانستان گریٹر افغانستان اتنے سال پہلے ہمارا تھا لیکن بہرحال عالمی طاقتوں کو سب سے بڑی شکست کہاں ہوئی دوہزار سولہ میں یہ پلان بنا کہ پاکستان کے اندر مردم شماری کر کے جو افغان ریفیوجیز یہاں موجود ہیں ان کو پاکستانی کر دیا جائے دوہزار سترہ کی مردم شماری اسی پر ڈیپینڈ کرتی تھی مردم شماری شروع ہونے سے چھ ماہ قبل میں نے ان کے منصوبے کو ڈسکلوز کیا ان کو سب سے بڑا نقصان جو میں دیتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے منصوبوں کو اغغص کرتا تھا اس پر ریسرچ کر کے اور تشتزبام کر دیتا تھا میں نے پاکستانیوں کو بتایا کہ یہ افغانیوں کو پاکستانی کرنے جانے کسی پاکستانی نے میرا ساتھ نہیں دیا جیلیں ہوئی مقدمے ہوئے جیلوں میں ڈالا گیا آواز بن کرنے کے لیے لیکن بے سود ہوا بہرحال دوہزار اٹھارہ کے اندر دوہزار سترہ میں یہ کارنامہ نواز شریف نے ادا کیا دوہزار اٹھارہ میں نیازی نے آنے کے بعد آئینی ترمیم کر کے مہر لگا دی کہ آہاں تم پاکستانی ہو گئے تاریخ کا یہ سب سے بڑا پاکستان میں علمیہ تھا جب تک یہ علمیہ نہیں ختم ہوتا پاکستان کی اقتصادی ترقی نہیں تھی بہرحال پاکستان کی پھر ایک بار آئے ایسائی متحرک ہوئی اور اب وہ نو سال کی میری جد و جہت کے بعد ایک مائنسٹ بنا اور اس کو ریاست پاکستان نے یہ انگیج کیا کہ اب ان افغانیوں کو نکال کے باہر پیکیں گے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا آغاز ہی اس فیصلے کے ساتھ منسلک تھا جب تک یہ فیصلہ نہیں تھا اقتصادی ترقی نہیں تھی خدا مبارک کرے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ لیا اور ان کو واپس بھیجنا شروع کیا اور اس میں ان کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے گریٹر انڈیا آگیا دیکھیں اسرائیل کو گریٹر انڈیا کے پھیلاوے کے لیے جب اس نے دیکھا کہ جنگ و جدل سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ دوہزار دس میں جب اس پیرامیٹر کو آگے بڑھانا شروع کیا گریٹر اسرائیل کو تو شام اور لبنان انگیج ہو گئے جنگ میں آگیا اس کے ساتھ اسی طرح یمن جنگ میں آگیا اس کے ساتھ انہوں نے جنگیں کھول دیں تو اسرائیل کے قدم رک گئے تو اس نے ایک نیا فارمولہ اپنایا کہ اقتصادی طور پہ آگے بڑھو اقتصادی طور پہ بڑھنے کے لیے اس کو ایک پارٹنر کی ضرورت تھی پارٹنر کے لیے اس کو انڈیا سے اچھا تو کوئی پارٹنر نہیں تھا اس کے پاس کیونکہ انڈیا کے 92 سے رابطے چلتے آ رہے تھے پاکستان کے خلاف تمام مومنٹ میں اسرائیل اور انڈیا یک جاتے کارگل کی جنگ میں بھی اسرائیل کی پوری سپورٹ تھی انڈیا کو اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے سرویلنس کا پورا نظام پاکستان اور انڈیا کی سرط کے اوپر اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کے لگا رکھا ہے پہرحال ٹکس کے بعد یہ پلان تبدیل ہوا اور انڈیا کے اندر اسرائیل نے بڑے پیمانے پر لابنگ کر کے اب ان کو ضرورت تھی ایک ایسے سیاستدان کی انڈیا میں جس کے مشغلہ ہو مسلمانوں کا خون کرنا دوہزار ایک سے لے کے دوہزار چودہ تک کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق ان کو دنیا انڈیا کے اندر مسلمانوں کا عظیم کسوڑا نیرندر موڈی ملا اب نیرندر موڈی جو ملا اس پہ تو بڑے مسئلے تھے اس کا مسئلہ کیا تھا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ دوہزار دو کے مسلم کچھ فصادات اس نے جو گجرات میں کرائے جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پولیس کو پابند کیا کہ تم نے اس میں مداخلت نہیں کرنی اس کے اوپر جیک سٹرو جو برٹش ہائی کمیشنر تھا اس نے وہ پوری ریپورٹ تحریر کر کے برٹش کو بھیجی جو ثبوت ہے کہ یہ دہشتگرد ہے سب سے بڑا دہشتگرد ہے دوہزار پانچ کے اندر امریکہ نے اس کو بین کیا ویزا دینے سے انکار کیا کہ اس نے جنرل سائٹ کیے مسلم کی گجرات کے اندر اس لیے اس کو ان کے قانون کے تحت داخل نہیں کیا جا سکتا لیکن سہونیوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح نرندر موڈی کو جو ہے نا وزیراعظم لیا جائے اور آخر میں ان کا ڈالر کا مالک جس کی ردی کا نام ڈالر ہے روت چائل کی مداخلت کے بعد امریکہ اور تاجے برطانیہ سرنگ ہوئے اور انہوں نے پوری طاقت ورام کر کے میڈیا کے ذریعے پیسو کے ذریعے نرندر موڈی کو ایزا پرائم میرسر منتخب کرایا منتخب کرانے سے پہلے انڈیا کی حالت دگرگون تھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی معاشی انقلاب کی طرف جائے گا لیکن اچانک اس میں تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہوئی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ انڈیا کے اندر جو دو سو ملین ڈالر کی سالانہ تجارتی حجم تھا اس کو بڑھا کے فوری طور پر چار اشاریہ چھ ارب ڈالر پر لے جائے آگیا انڈیا کے اندر نرندر موڈی نے عالمی طاقتوں کو بارہ بزنس مین کی لسٹ فرام کی کہ اب جو بھی کام کرنا ان کے ذریعے کرنا یہ بارہ بزنس مین وہ تھے جو دو ہزار سے لے کے بی جی پی اور انتیا پسند ہندووں کے سب سے بڑے فائننشل سپورٹر تھے ان کی عوقات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا نمبر ہے جی مکیش ہمبانی دو ہزار ایک میں یہ مالک تھا تین ارب ڈالر کا دو ہزار چودہ میں یہ اچانک پہنچا اٹھارہ ارب ڈالر پر ملکیت کے اندر انہی پیسہ آیا تیزی سے کام بڑھا پوری دنیا کے اندر کریڈ رینکنگ ان کی ہائی کی گئی ان کی کریڈ لیمٹ کا پانچ سو پرسند اضافہ کیا گیا ورلڈ بینک کو احکامات جاری کر کے سیاہونیوں کی طرف سے کہ ان کی کریڈ لیمٹ جو یہ لسٹ ہے بارہ تاجروں کی اس کو فائیو ہنڈرڈ پرسند بڑھا دو تاکہ یہ کھل کے ٹریٹ کریں پہرحال دو ہزار انیس میں اس کی ورث ایک دم بڑھ کے چون ملین ڈالر پہنچ گیا یہ اوفیشل ریکارڈ کے مطابق ان اوفیشل اس سے دگنی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹو تھاؤزن ٹری کے اندر نائنٹی ون بلین پہ پہنچ گیا نمبر دو گوتم ایڈانی دو ہزار کے اندر اس کی ورثی تین ملین ڈالر جس تھری ملین ڈالر دو ہزار چودہ میں یہ پہنچی دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا مالک ہو گیا اور دو ہزار تیس میں وہ ایڈانٹی ون بلین ڈالر کا مالک ہو گیا یعنی کہ فورٹی نائن ارب ڈالر اس نے صرف اس نو سال کے ایرہ میں کمائے بزریاں نے اندر مو دی نمبر تین شاپور مصری ورثی چھے بلین ڈالر اور دو ہزار تیس کے اندر وہ پہنچ گیا تیس بلین ڈالر یعنی کہ نو سال کے اندر اس نے اٹھائیس بلین ڈالر کا اضافہ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے پور پوائنٹ تھری کے اوپر تھا پونہ والا تیس کے اندر اس کی ورث پہنچ گئے 21 ارب ڈالر اس کے بعد دامانی جناب اس کی ورث تھی ایک بلین ڈالر اور دو ہزار تیس کے اندر یہ ریکارڈ کیا گیا ہے سولہ شاری آٹھ بلین ڈالر یہ کل ملا کے چھے بزنس مینوں نے پانچ بزنس مینوں نے ایک سو بیاسی ارب ڈالر کما کے دی انڈیا کو صرف نو سال کے اندر ایک سو بیاسی ارب ڈالر یہ صرف چھے کی بات کر رہا ہوں اب انڈیا کی بقایا کمائی الگ ہے وجہ پانچ سو ارب ڈالر کی اسرائیل نے انڈیا کے اندر انویسمنٹ کی آئی ٹی سیکٹر میں زراعت میں پولٹ میں اور دیگر چیزوں کے اوپر تو یہ چند ٹکے آنے کے بعد ان بنیوں کے ان انتیاب پنسندوں کی اوقات بھول گئے اپنی انہوں نے یہ پورا پیسہ مسلمانوں کے قتل عام پر خرچ کرنا شروع کیا ٹائم شورٹ ہے ورنہ اس پہ بھی تفصیل سے آتے بہرحال اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں کہ انہوں نے انویسمنٹ کی آئی ٹی پہ ریلوے پہ کمیونکیشن پہ ایگری کلچر پہ اکراؤس دہ ورلڈ ٹریٹ کے اوپر کیونکہ ان کو پوری سپورٹی ورلڈ بینک کی جانب سے بہرحال دوہزار چودہ اور انیس کے اندر یہ جیک لگا اسرائیل کا یہ دوہزار انیس سے دوہزار تیس میں کس کا جیک لگا وہ جیک تھا عرب جیک عرب بادشاہوں کا جیک جنہوں نے سو عرب ڈالر ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کے اوپر انڈیا میں انویسمنٹ کی ٹوئنٹی تھرٹی ویجن محمد بن سلمان نے انڈیا پہ انویسمنٹ کی یو اے ای نے انڈیا پہ انویسمنٹ کی اور اس ویجن کے اندر پاکستان کو بھی شامل کر لیا تین عرب ڈالر گوادر پہ کر دی یہ وہ وقت تھا جب مجھے گرفتار کیا گیا کیونکہ آرام کو نے گوادر کو ٹیک آور کرنے آنا تھا وہ جانتے تھے پاکستان میں ایک آدمی اس کو اچھی طرح جانتا ہے وہ ہی ٹکرائے گا تو سعودی خواہش کے اوپر مجھے یہاں جیل میں ڈالا ہے عمران خان نیازی نے نیکسٹ بریک لے لو ٹائم کام ہے میرے پاس میں بریک لے لے آپ میرا ٹائم بڑھائیں مجھے یہ ریکارڈ پورا کرنا ہے میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں اگلے بریک آج آپ چھوڑ دیں سارے بریک میں بریک کی قربانی نہیں دی رہی نہیں میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں اکھنڈ بھارت کی طرف ہم بڑی رہنا آپ نے آدھا تو معاملات بتائی دی ابھی تو آدھا ہوا ہے میں بریک لے دی ہوں بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا پتہ کر لیتے ہیں کہ مزید ان کی ریسرچ بھی کیا کچھ ہے اور یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیسے تیزی سے انڈیا جو ہے وہ گروہ کر رہا اور آگے اس کا کیا مستقبل ہے ہم بریک پر تھے اور فیصل رضا آفدی اکھنڈ بھارت کی پوری ابھی تک مجھے کہیں کسی ایک پوائنٹ تک تو لے ہی آئیں ذرا فرمائیں بہرحال یہ تین ارب ڈالر دے کے آپ کو انگیج کر دیا گیا چائنا کو آپ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا فسا دیا گیا یعنی پیسہ بھی آپ کو دیا گیا اس کو استعمال بھی نہیں کرنا اور اس پر سود بھی دینا شرائط کے ساتھ دیا گیا جبکہ سو بلین ڈالر سو ارب ڈالر سعودی عرب اور یو اے ہی نے لگایا انڈیا کے اوپر جوائلال نیرو پورٹ ممبئی کے اندر مہندرہ پورٹ احمد آباد کانڈلا پورٹ احمد آباد اڈانی پورٹ احمد آباد حزیرا پورٹ احمد آباد بہر حقیقت یہ جو اب اعلان ہوا ہے دوہزار تیس کے اندر جون دوہزار تیس میں انڈیا اسرائیل ٹریٹ کوریڈور انڈیا اسرائیل اسے سعودی عرب جانا ہے سعودی عرب سے جارڈن جانا ہے نیوم سٹی جو بنایا جا رہا ہے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے جس پر پچیس فیصد کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کی مالیت ہے ایک ہزار عرب ڈالر یہ کل جو منصوبہ ہے یہ ایک لاکھ عرب ڈالر کا ہے دنیا میں پیسہ جمع کر لے تو اتنا پیسہ نہیں پیچھے پیسہ ہی یہودیوں کا تیس فیصد کنٹرول ہے اس کے اوپر ایٹی پرسنٹ اس کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ انڈیا پر ہے یعنی انڈیا اگلے تین سال کے اندر دنیا کی ٹاپ موسٹ اکانومی بن جاتا ایک ہزار سے زائد بلینر صرف انڈیا میں ہوتے ایک لاکھ عرب ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو جس میں اسی ہزار عرب ڈالر انڈیا نے یوٹلائز کرنے تھے اس کی کہاں پہ ایمپلائیمنٹ ہوتی کیا ہوتی آپ کے سامنے میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ٹا انکم ہے یہ اب تک کی ہونے والی اس پر ٹوٹل انویسمنٹ ہے ایک سو ون نائنٹی ایٹ بلین ڈالر جو انڈیا پہ اب تک پہنچ چکی اور جس پہ وہ کام کر رہا ہے جی ٹوینٹی کا اصل مقصد انڈیا کو بیس ملکوں کا پارٹنر بنانا تھا اور اس ٹریٹ کو وایا یو اے سعودی عرب جارڈن اور پھر اسرائیل ہیفہ پورٹ پہ لے جانا تھا اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ جارڈن کیوں نہیں بولتا یو اے کیوں نہیں بولتا سعودیہ کیوں نہیں بولتا گناہوں کی عظیم سرزمین عظیم سرزمین گناہوں کی اس عظیم سرزمین کے اوپر بنایا گیا جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں دجال کا شہر جدید شہر ایاشیوں کا شہر ایک ہزار ارب ڈالر کے ساتھ نیوم شہر بنا بیرحال جارڈن پہنچا جارڈن سے یہ ہیفہ پہنچ گیا ہیفہ پہنچ گیا اب ٹھیک ہے یہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار سترہ میں اب موڈی کے لیے سنیں دنیا میں ایک عالمی فیصلہ ہونا تھا جس کی وجہ سے میں نے پروگرام کو پچھلے بریک کیا اور اس میں ریسرچ لیا دنیا میں یہ فیصلہ ہونا تھا کوئی بھی ملک ایک دوسرے سے جنگ نہیں لڑے گا موڈی کو بتا رہا ہوں دنیا میں یہ فیصلہ ہوا کوئی بھی ملک ایک دوسرے جنگ نہیں لڑے گا کیونکہ ورلڈ وار ہے پتھروں کے دور میں جو آپ نے پانچ سال بعد جانے اگلی ہفتے کھڑے ہوئے ہوتے تیہ یہ ہوا کہ القدس برگیڈ اور اسرائیل مقابلہ کریں گے القدس برگیڈ حماس حزباللہ زینبیون فاطمیون انصار اللہ حشد الشابی جبکہ اسرائیل کی طرف سے دنیا کے سیونٹی نائن ملکوں نے اپنے اسلاح اور فوجی بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اسیوا ملک اسرائیل ہوگا یہ وہی اسی جنڈے ہیں جس کی نشاندہی رسول خدا نے کی بہرحال یہ جنگ ہونی ہے اور لازمی ہونی ہے دوہزار سترہ پانچ جولائی میں موڈی کی جب نتن یاہو میں نتن یاہو سے اسرائیل کے اندر ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر اس سے پوچھا گیا اس ملاقات کے اندر یہ تیہ ہوا نتن یاہو سے پوچھا گیا موڈی نے نتن یاہو سے کہا کہ مجھے آپ نے ہیفا پورٹ دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے غزہ بھی چاہیے غزہ میں تیل گیس ایشو نہیں ہیں غزہ کی اکتالیس کلومیٹر لمبی جو سائلی بیٹھتے ہیں اس پہ انڈیا کی نظر تھی نتن یاہو نے موڈی سے پوچھا کہ آپ مسجد اقصہ کے اوپر حیکل سلمانی کے مطالع یہ میں آپ کو ورلڈ ٹو ورلڈ بتا رہا ہوں کیا رائے رکھتے ہیں اس نے کہا مہاراج آپ تو مسجد اقصہ گرانے کا سوچ رہے ہیں ہم تو بابری مسجد گرا کے رام مندر کا آغاز بھی کر چکے ہیں ہم تو اس کے پرانے کلاری ہیں ہم آپ کے تن مندھن سے ساتھ ہیں تو اس پہ نتن یاہو نے کہا آج کے بعد ہیفا کے ساتھ ساتھ غزہ بھی تمہیں دیا بولا خالی کیسے ہوگا بولا وہ ہم کریں گے کیسے حملہ کر کے آگے چلے بہرحال غزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ پورٹ جس طرح پاکستان کے لیے گوادر جس طرح احمد آباد انڈیا کے لیے وہ پورٹ دے دی گئی بہرحال یہ جنگ کا آغاز ہو گیا یہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور یہ تیہوہ اس کے اندر انڈیا کے فوجی رو شامل ہیں قدم با قدم ان کے ساتھ مسلمانوں کا تم نے قتل عام کیا کھلا اچھا اس سے پھر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے چونکہ تمام لوگ گلف کے اندر موجود ہیں ہمیں آپ سے ایک ضروری کام لینا ہے اس نے بولا کیا اس نے بولا ہمیں قاسم سلمانی کی انفرمیشن چاہیے ہمیں اسماعیل حانیہ کی انفرمیشن چاہیے بغداد میں موجود عراقی سفارت خانے نے اینو لسد کو قاسم سلمانی کی مومنٹ سے آگاہ کیا قاسم سلمانی پہ حملہ کیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا بشمول حشدل شابی کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ ہوگا کہ قطر کے اندر آٹھ فوجی انڈیا کے ریٹائر فوجی گرفتار ہوئے جو راہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو پھر سزا دی گئی تم نے مسلمانوں کا کھلا قتل عام کیا تم نے کشمیریوں کا کھل عام قتل عام کیا تم نے ٹی ٹی بی کی مدد سے پاکستان کے اندر کھل عام قتل عام کیا نرندر موڈی تم نے غزہ کے اندر اس جنگ شروع کرانے میں اہم ترین کردار ادا کیا آج تمہارے فوجی اور تمہارا میڈیا فرنٹ لائن پہ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ موجود ہیں جو لمہ و لمہ پروپیکنڈا کر رہا ہے تو پھر یہ یاد رکھنا دنیا میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی طاقت نہیں لڑے گی جو تمہاری سوچ تھی کہ یہاں پہ فریگیٹ کڑیں یہاں پہ بیری بیڑے کڑیں وہ سب بیکار ہوئے اب یہ جنگ زمین تو زمین ہے اور جنگ کے اندر فتح انشاءاللہ مسجد اقصہ کی تعمیر کی ہوگی اور ازادی کی ہوگی اب میں تمہیں بتاؤں کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں دو فیصلے ہونے جا رہے ہیں دو پاسپورٹوں پہ سے تحریریں غائب ہوں گی ایک پہ آئی گی ایک پہ غائب ہوگی جو پاکستانی یقین رکھتے تھے کہ یہاں اسرائیل کے اوپر جو بارگو لگایا اس کو اٹھایا جائے ان کی دعا پوری ہونے جاری ہے کیونکہ جب اسرائیل ہی مٹ جائے گا تو یہ تحریر بھی مٹ جائے گی کہ ماں سیوہ اسرائیل کے تمام دنیا کے لیے کارامت لیکن ایک تحریر کا آغاز ہوگا وہ ہوگا فلسطین کا پاسپورٹ اس پر لکھا ہوگا ماں سیوہ انڈیا کے تمام دنیا کے لیے کارامت و نرندر موڈی وہ دن دیکھنے کی تیاری کرو جس پروجیکٹ کے لیے تم نے یہ خون بھایا انشاءاللہ تعالیٰ فتح کے ساتھ ہی فلسطین کی عرض مقدش جو خدا کی سرزمین بنے گی اس پر مشرک ناقابل قبول ہوگا فلسطینی ماں کا شہودہ کا یہ ویصلہ ہے کہ انڈیا ناقابل قبول ہے یہ ناقابل قبول ہوتے کے ساتھی ہیفا ختم ہیفا ختم تمہارا پورا پروجیکٹ ختم ہیفا ختم اس کے بعد جو سو عرب ڈالر سے تم نے احمد آباد پورٹ بنائی ہے وہ احمد آباد پورٹ صرف مچھلیاں اور جھیئے پکڑنے کے لائق رہ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی تاریخ کا مورک لکھے گا ہندوستان کے اخبارات میں 26 نومبر 2026 سے پہلے یہ خبر چاہے ہوگی کہ اسلام دشمن پولیسیز نے موڈی نے اسلام دشمن پولیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا اور کاش نرندر موڈی وزیراعظم بننے کے بجائے ریل گاڑیوں کے اندر چاہے ہی بیچتا یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی وہیں سے تمہاری اقتصادی بربادی کا آغاز ہوگا اگلے سال یکم جنوری سے تم اپنے اقتصادی معاشیات کے اوپر نظر رکھو اپنے سٹاک پہ نظر رکھو یہ ہمارا تم سے وعدہ رہا کوئی مسلمان نہ تم سے کاروبار کرے گا نہ تجارت کرے گا حرام قرار دی جائے گی کیونکہ اسرائیل جتنا ملوث ہے اس مسلمانوں کے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو اور انشاءاللہ تعالی ان معصوم ان مسلم قون کے صدقے میں یہ تحفہ تمہیں عالم اسلام اللہ تعالی ادا کرے گا کہ تم فارغ ہو جاؤ گے بڑی ڈیٹیل بات کیا آپ نے یہ ہو کے رہے گا اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں یہ سزا تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے دی جاری ہے میں ان انسانیت پسند ہندووں سے جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں لیکن اس جانور کو سبق سکھانا آپ کا کام ہے اس جانور نے آپ تمام کے اوپر عالم اسلام کے اس مسلمانوں کا اور اسلام دشمنی کا جو تاغوت مسلط کیا ہے اس کو آپ مٹانا اب آپ کی ذمہ داری بسورت دیگر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس میں برابر کے شریف فیصل عزیز عبدی میں نے سوالات اس لیے نہیں کیے کیونکہ یہ اگلی نشست کے لیے میں نے رکھ دیا ہے وقت بہت کم تھا لیکن جس ڈیٹیل سے اور جتنی نٹی گریٹیز آپ نے اس پورے ورلڈ کی دکھائی ہیں میں اس پر آپ سے سوالات ضرور کروں گے اگلے پروگرام میں آخند بھارت کھندر میں تبدیل ہونے کی بات کر کے جا رہے ہیں یہی پروجیکٹ دب ہوئے گا اور کیسے یہ پروجیکٹ لوج ہوا میرا خیال ہے اس کا بتانا ڈیٹیل میں بہت ضروری تھا I'm really thankful to you کہ آپ آئے اور اتنی important research لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم continuation رکھیں گے کیونکہ وقت تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن جو حالات بتا رہے ہیں شاید وہ وقت بہت قریب ہی آنے والا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے فیصل عزابدی again thank you very much آخند بھارت کا کھندر ہوتا ہوا دنیا دیکھے گی اور کیسے دیکھے گی اس پر کچھ سوالات ہوں گے اگر آپ کے بیواز بھی ہیں سوالات تو مجھے ان باکس کریں اور بیجیں پاکستان کی معاشی طاقت پر ہوگا پاکستان کیسے اُبار ہے پاکستان کرزے سے آزاد ہوگا میں نے ہی کہا تھا کہ دوہزار پچیس میں اگلے پروگرام میں پوچھوں گی آج کے پروگرام کے لیے بہت بہت شکریہ سراشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ thank you